بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میڈیو سٹوڈنٹس میں سرفاز امن میں ہوں ریسرچ میتھرڈز کے آج کے لیکچر لونگچونل اور کروس سیکشنل ریسرچ ڈیزائن کے ساتھ آپ کی اتنے میں حاضر ہوں آج کے اس لیکچر میں ہمیں ریسرچ ڈیزائن کے انٹرڈکشن ان کے کریکٹرسٹکس اور ایکسیمپلز آپ کے سامنے پیش کریں گے اس لیکچر کو ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے اور کانسپس کو کلیر کرنے کے لیے میری ہمیشہ آپ سے ایک درخواست ہوتی ہے جتنے بھی میں لیکچرز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کے کانٹینٹس آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھیں اور مکمل ویڈیو کو سنیں تاکہ آپ کو کانسپس سما جا سکیں تاہیے آج کے لیکچر کا خاص کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لونگچونل ریسرچ کی بات کرتے ہیں اردو میں اس کو طولی طریقہ بھی کہتا ہے لونگچونل یہ کا مطلب ہے طول دینا لمبے عرصے تک یا نہیں اس کو کیا جاتا ہے تو بسیکلی یہ کو ریلیشنل ریسرچ ریزائن کی ایک ٹائپ ہے اور اس میں جو ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ ڈیٹا کولیکشن ہوتی ہے اور اس میں جو ہمارا سامپل ہوتا ہے یا جس کے جو ہمارا بسکل انڈویجول جس پر ریسرچ کی جا رہی تھے ہو تو اس پہ یہ ایک لمبے عرصے تک اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے یہ عرصہ جو ہے وہ سالوں تک بھی ہو سکتا ہے دہائیوں تک بھی ہو سکتا ہے یعنی دس سال سے بھی اوپر ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں مکمل طور پر اس کی تشریح کی جاتی ہے اس کو ڈیٹیل میں اس کو جاتی ہے اور لمبے عرصے تک اس کے ساتھ جو ہے وہ چلا جاتا ہے کہ کس طرح سے انسان کی جو پرسنیلٹیز وہ چینج ہوتی ہیں اور وہ کس طرح سے چینج خاص طور پر ہماری جو developmental psychology ہے اس کے اندر longitudinal research جو ہیں وہ ہوتی ہیں کیونکہ بچہ جو ہے وہ پیدائش سے لے کر دہ سال تک یا پہنچنا سال تک جب بھی اس پر research کی جاتی ہے تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں کیا تبدیلیاں آتی ہیں تو جب ہم نے over time یعنی ایک long duration تک extended period تک ہم جو ہے اس پہ جو ہے وہ research کی جاتی ہے اس کے ہم characters تک سی بات کریں تو سب سے پہلا جو character اس کا ہے کہ longitudinal research رہے cross sectional research design کی طرح ایک observation list کے منیز ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی ہم variable جو ہے اس کو manipulate نہیں کرتے environment کے اندر longitudinal جو studies ہوتی ہیں اپنی nature کے اعتبار سے یہ allow کرتی ہیں assessment جو relationship between two اور more variable two variables over some time کچھ عرصے کے لیے اور یہ years تک بھی ہو سکتا ہے یہ عرصہ کے دو variables کے درمیان آپ اس میں کیا relationship ہے اس کی assessment اس میں کی جاتی ہے اور جو اس میں attraction ہے longitudinal research design کی وہ یہ ہے کہ یہ basically جو issues ہوتے ہیں casualty کے ان کو sort out کرنے میں بھی مدد دیتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں آپ casualty جو ہوتی ہیں casualty اس کو جو ہے وہ find کر سکتے ہیں اور اس کا central theme ہے بہت ساری longitudinal studies کا ہماری جو virtual excluions ہوتی ہیں process of actually جس کو study کیا جاتا ہے کہ جو changes آ رہی ہوتی ہیں اس کو study کرنے کے لیے یعنی کیا چیزیں ہوتی ہیں cause a defect کا کیا چاہے کون کون سی چیزیں ہوتی ان کو basically ہم casualty casualty کے اندر لیتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو change لارہی ہیں change لانے لانے کا سبب بن رہی ہیں وہ ساری چیزیں تو longitudinal studies جو ہیں وہ اس میں more resources جو ہیں وہ required ہوتے ہیں اور اس بہت زیادہ expensive بھی ہوتی ہے ظاہر ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ اس میں کام کیا جاتا ہے research کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو selective attrition کے issues بھی آتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو individuals ہوتے ہیں وہ drop out کر دیتے ہیں study کو دوسروں کے نسبت اور جو ہے یہ basically جو validity study کی اس کے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں یعنی جو ہے individual drop out کر ہو جاتے ہیں study کو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ساری چیزیں تو longitudinal study جو ہے وہ اس میں یہ data جو required وہ collect کیا جاتا ہے different points پر جو ہے ایک ہی وقت میں so various kinds of longitudinal research design depend کرتے ہیں جو purpose of the study کے ہماری جو study ہے اس کا purpose کے اس کے مطابق کہ کہاں کہاں سے ہم نے کتنے عرصے بعد data جو ہے وہ collect کرنا اور کن کے جو کو اس کرنا یہ اس کی nature کے اوپر depend کرتے ہیں کہ کس طرح کا nature ہے ہماری جو ہے ہم types کی بات کریں longitudinal جو ہماری research ہے basically تو اس کی تین major types ہیں longitudinal studies کی ایک کو panel study کہتے ہیں panel study کے اندر ایک ہم جو ہے وہ sampling لیتے ہیں cross section of individuals کی اور جو current study ہوتی ہے اس میں ہم ایک گروپ کو جو ہے وہ select کرتے ہیں اور ان کی specific events کی بیس پر جیسے کہ ان کی برث ہے جو گرافک location ہے یہ historical جو experiences ان کی بیس پر ہم جو ایک specific group اس کو select کرتے ہیں اس کے علاوہ تیسری جو اس میں تائی پاتی ہے وہ retrospective study ہے اس کے اندر ہم past کو دیکھ رہے ہوتے ہیں basically ماضی کی طرف اور اس کو ہم historical informations کے طور پر یہ medical record کے حوالے سے بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تین طرح کی یہ ہماری ہوتی ہے جس ایک تو panel study ہوتی ہے جس میں ہم individuals کا ایک cross section بنا لیتے ہیں مختلف individuals کا ایک panel بنا لیتے ہیں اور پینل study کرتے ہیں اور current میں جو ہے وہ ہم ایک specific events کے اوپر base کر رہے ہوتے ہیں اور جو retrospective ہے اس میں ہم past کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں record لے رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس کی examples کے حوالے سے بات کریں یا اس کے جب سب سے پہلے benefits کے اوپر بات کر لیتے ہیں اس type کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ الاؤ کرتی ہے ریسرچر کو کہ وہ change کو basically ایک لمبے سے تبدیل ہی آ رہی ہوتی ہے behaviors کے اندر یا development کے اندر اس کو جو ہے وہ note کیا جاتا ہے اس کو study کیا جاتا ہے longitude method جو ہے particularly useful ہوتے ہیں جب ہم نے developmental or life span issues کو جو ہے وہ study کر رہے ہوتے ہیں اور ریسرچر جو ہے وہ بہت ساری مختلف چیزوں پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ان کو check کر سکتے ہیں جو کہ change ہو رہی ہے the different points in life کے اندر اور explore کرتے ہیں کہ ان کے reasons کیا ہو سکتے ہیں اور یہ کیوں یہ جو ہے وہ developmental shifts ہیں وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں اس میں ہم examples کی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک تو سب سے پہلے اس میں جو level of cholesterol اگر ہم دیکھنا چاہ رہے تھے population کے اندر کہ کتنا کس طرح سے وہ change جاتا ہے اس کو major of level of cholesterol in a population over extended period of time کرسے تک ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ دو سال میں کیا change جاتے ہیں cholesterol level کے پر یا ایک study جو ہے وہ conduct کی جاتی understand کرنے کے لئے similarities or differences ہوتے ہیں between identical twins اور جو کہ اکھٹے رہ رہے ہوتے ہیں ان کے اور جو identical twins جو کہ اکھٹے نہیں رہ رہے ہوتے تو ریسرچر جو ہیں اس کیس میں وہ observe کرتے ہیں twins کو from childhood to adulthood سمجھنے کے لئے کہ کس طرح جو trait habits ہوتی ہیں اور اس کی personalities کے ان کو سمجھنے کے لئے ریسرچز کی جا رہی ہوتی ہیں تو اس یہ مختلف دو میں نے آپ کو examples دیں مختلف researches کی جو کہ longitudinal studies کے اندر ہم اس کو longitudinal research design کے لئے use کیا جاتا ہے اس طرح کی studies کے اندر ہم cross sectional research design کی بات کریں تو یہ بھی longitudinal research design کی طرح یہ سیم لیکن اس جو ٹائپ ہے study اس میں جو ہے کہ ہم given point of time ہم ایک دیتے ہیں یعنی snapshot جیسے ہو سکتا ہے کوئی delay کی بغیر جو basic design ہے cross sectional study کا اس میں ہم دو variables کو جو ہے وہ اس میں دو variables ہوتے ہیں یہ variable جو ہے وہ ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں اور may both be scores ان کے ہو سکتے ہیں اور nominal categories میں بھی ہو سکتے ہیں اور may be یہ mixture ہو سکتا ہے nominal اور score variables کا تو جو ہماری basically cross sections میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم نے مختلف لمبے عرصے تک ایک developmental changes کو study کیا جاتے لیکن اس میں ہم مختلف sections بلا لیتے ہیں جیسے ہم ایک بچے کو پر childhood سے لے کر adolescence تک ایک مسلسل research کرنے جا رہے ہیں یا اگر فرض کریں دس سال تک اس بچے کے ساتھ research کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم مختلف ages کے یعنی ایک سے لے کر دس سال تک دس بچے لے لیتے ہیں اور ان کے اوپر ہم ایک سال تک study کرتے ہیں اور پھر ان میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان کو چیزوں کو ان کی with the passage of time لیکن یہ تب ہی موقع جب ہم ایک اس کے age groups کو study کر رہے ہوتے ہیں کہ مختلف ages میں بچوں کے اندر کیا changes کرتے ہیں اگر ہم ان کو study کریں اگر ہم نے سیم بچوں کو کرنا ہے سیم پھر اس کے لیے ہم ہمیشہ جب اس پھر longitudinal study ہوگی لیکن ہم نے اگر مختلف اس کی دیکھنی ہے developmental changes کیا آتی ہیں بچوں کے اندر فرض کریں cognitive changes کیا رہی ہیں اس طرح کی changes کیا رہی ہیں تو اس کے لیے پھر ہم اس طرح کی study کرتے ہیں اور اس کو cross section کہتے ہیں کیونکہ ہمیں مختلف sections جو ہے وہ ان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کریکٹرسٹکس کی بات کریں cross sectional research کی تو کریکٹرسٹکس میں cross sectional research design long channel research design پہلے observational nature جیسے میں نے آپ کو پاہ پتایا اور کیونکہ یہ basically informations کو record کر رہی ہوتی ہیں ان کے subject کے without manipulation of the manipulating the variables in the study environment اور یہ جو research کی type اس کو descriptive research بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ یہ determine کرنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کر رہے تھے کہ جو cause of something جو ہے وہ کیا ہے جیسے کہ disease جو ہے ہم اس میں ان کو وڈ کے cause کو determine کرنے کے لیے یہ disease کو determine کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے یہ جو research can be used to describe characteristics یہ مختلف characteristics to describe کرنے جو exist کرتے ہیں کسی بھی community کے لیکن یہ cause and effect relationship کو determine نہیں کرتی in different variables کے درمیان اس چیز کو یاد رکھئے گا اور یہ جو اس میں جو benefit ہے اس میں research benefit across sectional study جو design ہمارا ہے یہ کہ یہ researcher کو allow کرتے ہیں کہ وہ compare کرے many different variables کو same time میں ٹھیک ہے for example age کو gender کو income کو education جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مختلف age کے بچوں کو آپس میں compare کیا جاتا ہے اس میں comparison مختلف genders کو آپس میں compare کیا جاتا ہے مختلف income level کو آپس میں compare کیا جاتا ہے اور پھر ان کو مختلف sections بنا کے یہ compare کیا جاتا ہے اس type کی جو research frequently use کی جاتی ہے determine کرنے کے لیے جو prevailing characteristics ہوتے ہیں کسی بھی population کے اندر ایک certain point of time کے اندر جیسے کہ cross sectional study کو ہم use کرتے ہیں determine کرنے کے لیے کہ اگر جو جو explore specific risk factors کا وہ correlate کرتا ہے with particular outcomes کے ساتھ یہ جو natural settings میں چیزیں ہو رہی ہوتے ہیں ہم خود سے initiate نہیں اس کے علاوہ یہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ cause and effect to demonstrate نہیں کر سکتے ہیں اس میں ایک quick look ہم بیسی کریے correlations کے درمیان جو ہے وہ correlations جو کہ exist کرتے ہیں کسی particular point کو ان کو بیان کر رہی ہوتی ہے اور اس کو ہم یہ بھی determine کرنے کے لیے use نہیں کرتے کہ کید کے درمیان جو ہے وہ اس کو کہ casual relationship کو صرف ہمیں یہ spring board ہمیں فرام کر رہی ہوتی ہے further researches کے لیے ہمیں ایک رہنمائی دے رہی ہوتی اور ہمیں guide کر لیتی اور ہم جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں public جو health issues ہوتے ہیں جیسے کہ کس طرح سے ایک particular behavior جو ہے وہ link کرتا ہے جو ایک particular illness کا ساتھ اور researcher اس میں کہاتے ہی کہ applies کرتے ہیں cross sectional study کو یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا clues اس میں سے مل سکتے ہیں اور کس طرح سے یہ serve کرتے ہیں کہ useful tool کے طور پر ہماری further experimental studies ہیں ان کو guide کرنے کے لیے تو researcher اس میں interested ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کس طرح سے جو exercise ہے جیسے influence کرتی ہے cognitive health کے اوپر as people جیسے لوگ جب زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں عمر بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس میں جو exercises ہوتی ہیں وہ کس طرح سے health پر ہوتی ہیں for example یہ ہماری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تو وہ کیا کرتے ہیں data collect کرتے ہیں different age groups کے کہ کس طرح کتنا وہ exercise کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے جو cognitive task ان کو perform کرتے ہیں تو performing such a study یہ ہمیں کیا کر رہی ہوتی ہے researcher کو clues دے سکتی ہے کہ جو types of exercises ہیں جو کہ most beneficial ہو سکتی ہیں cognitive health کے اندر inspire خائر کرتے فردہ جو experimental research ان پر کیا جائے ان subjects اوپر یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں پتالت دے رہی ہوتی ہے بتا رہی ہوتی ہے کہ کونسی چیزیں فائدہ مضوع انہی چیزوں کو پھر بعد میں ہم experimental study کے طور پر experimental research کے اندر use کر سکتے ہیں اندائنڈ ہم بات کرتے ہیں کہ جو longitudinal studies ہیں اکثر کنفیوز کرتی ہیں cross sectional studies کے ساتھ یعنی کس طرح سے دونوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے تو longitudinal study جو ہے وہاں پر جو ہے variables جو research کے ہیں وہ change کر سکتے ہیں ہم ایک study کے طور پر یعنی longitudinal میں variables جو ہوتے ہیں research کے ان کو change کیا جا سکتا ہے تو ایک cross sectional جو study ہے وہ ایک single instance کو observe کرتی ہے تمام variables جو ہیں وہ ایک جیسے رہتے ہیں پوری research کے اندر تو یہ main difference ہے کہ longitudinal میں ہم جو ہے اپنے variable جو research کے ہیں ان کو change کیا جا سکتا ہے لیکن cross sectional میں variable جو ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں جی سیم رہتے ہیں جب ہم ان کو investigate کر رہے ہوتے تو longitudinal study وہ findings کو follow کر رہی ہوتی ہے ایک cross sectional study یہ اوپر اور اس کا مقصد ہوتا ہے to find out to investigate جو relationship جو between the variables more thoroughly اور جو difference between these studies وہ ہے timeline اور variables دو چیزیں آدھ رکھیے گا جو main difference سے وہ timeline کا ہے اور variables کا ہے cross sectional study میں researcher جو ہے observe کرتا ہے same constant variables کو اور جو study ہے وہ صرف ایک دفعہ ہی ہوتی ہے carried out only once longitudinal study کے اندر ایک researcher جو ہے observe کرتا ہے different variables کو over time ایک لمبے عرصے تک اور وہ collect کرتا ہے data انہی studies کی بیس پر جن کو لمبے عرصے تک جن کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ تو تھا جی آج کا ہمارا لیکچر longitudinal research design اور cross sectional research design بہت important lecture ہے انشاءاللہ ساری زندگی آپ کے کام آئے گا ph.t.em phil.ms.bs تمام جو students ہیں وہ اس course سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں میں نے with examples very clear اس میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگے تو اس پر comments اور like ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو share ضرور کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اتحا سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی نصیب فرمائے اور آسانی توفیق کرنے کی آسانی تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ